گائز 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 آج بہت بڑا بیٹل ہونے والا تم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنے زیادہ یونٹس ہیں ان ساروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوائیں گے تاکہ ہم لوگ پتہ چلے گا ہمارے جو نیو یونٹس کی فیملی ہے ابے چوب تو کہاں سے آگیا آرے میں بھی لڑوں گا آرے میں بھی اپگریڈڈ ورجن ہے اچھا تیرا بھی اپگریڈڈ ورجن ٹھیک ہے بھائی تو بھی لڑ لینا اوکے 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 اب میں تم لوگوں کو زیادہ دکھاتا ہوں دیکھو گائز یہاں پر ہے ایکوامین اور اس کے بعد ہے بیٹ مین اس کے بعد ہے لاوہ ڈرائگن اور میں نے جب اناؤنس کیا تھا نا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی بیٹل کرنی ہے تو بہت زیادہ نیو یونٹس بھی آ چکے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی حگی وقی آئی ڈونو کہ یہ حگی وقی کتنا زیادہ سٹرونگ ہے کیا یہ لڑ بھی پائے گا یا پھر پتہ نہیں نہیں کیونکہ اس کے ہاتھ دیکھو ایسے اوپر اس نے کیے میں یہ اپنے ہاتھوں سے لڑ بھی پائے گا کہ نہیں کیا مست شائن مار رہا ہے وہ دیکھو گائز لیکن ایک منٹ اس کے سر پہ یہ کس دنیا کا شائن آ رہا ہے پتہ نہیں گائز یہ کیا چکر ہے لیکن شائن تو بھائی مست آ رہا ہے اس کے بعد ہلک بسٹر ہے ہلک بسٹر کے بعد یہاں پر ہلک ووریر پھر یہاں پر ہلک اور اس کے بعد آئرن مین اور اس کے بعد کسی مسی تم ایسے اگر کسی کو کسی مسی کا نہیں پتہ نا تو بھائی تم لوگ دنیا میں بہت پیچھے چل رہے ہو یار کسی مسی ہگی وگی اور کسی مسی کی آپس میں لڑائی ہوگی تب پتہ چلے گا کہ ہگی وگی زیادہ سٹرونگ ہے یا پھر یہ کسی مسی یہ پتہ نہیں کہاں سے آگی اس کے بعد گائز اس کا تو تم لوگ کو پتہ ہی ہے اور ساتھ میں یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا آوینجز اسکول میں ویسے میں تم لوگوں کو بتا دوں گا ویجز اسکول ایئر پیس تم لوگوں نے نہیں دیکھا تو پہلا پارٹ جا کے دیکھو اس میں ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد کریٹوس آرے بھائی کریٹوس تو بھی آ گیا ارے ان سب بچوں کو تو میں ماروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی کریٹوس وہ تو وقت بتائے گا کہ تو جیتا ہے کی نہیں جیتا میں پہلے ٹیم دکھا دوں اوگے گائز یہ لاوہ بوئی بھی آ چکا ہے لیکن یار اس لاوہ بوئی کو میں نے کبھی بھی ٹرائے نہیں کیا میں نے اناؤنس کیا تھا کہ بھائی امانٹی گیمنگ پہ بہت بڑی بیٹل ہو رہی سارے کے سارے پہنچ گئے یہاں پر لاوہ بوئی کا ہاتھ دیکھو یار یہ لاوہ بوئی پتہ نہیں کیسے اٹیک کرے گا کیا کرے گا لاوہ پھینکے گا یہاں آسمان سے میٹیورویٹ برسائے گا یہ کیا کرے گا مجھے بالکل بھی آئیڈے نہیں ہے لیکن لگ تو یہ مستر ہے کیا پتہ گائے جی تب ہی مچا دے اوکے اب یہاں پر لاوہ بوئی کے بعد یہاں یہ کیا رہے اوپر کی طرف مو کرو یار اوہ بھائی مامی لونگ لیکس ارے یار یہاں میری مامی میری پیاری مامی کیسی ہو ارے سنچین یہ تیری مامی نہیں ہے اس کی نا خوبصورتی بھی مچ جانا یہ مامی لونگ لیکس ہے اور اس کا ہائٹ بھی دیکھو سب سے زیادہ لمبا ہے اوکے اوکے ہاں ہگی وگی کے برابر آ رہی ہے اور ساتھ میں یہ کیا یار ارے ایک سے گھن میں جانتا ہوں اس کو کیا تم لوگ اس کو جانتے ہو کیا اگر تو تم لوگ اس کو جانتے ہو تو کمنٹ کر کے اس کا ذرا نام بتاؤ اس کا نام اس سے شروع ہوتا ہے اور ساتھ میں کچھ نمبر بھی آتا ہے ارے رما بھائی یہ کیا یار چاو پاکت تجھے اس کا نہیں بتا تو تو بھی بھائی دنیا میں بہت پیچھے چل رہا ہے گائیز یہ بھوت ہے یار لیکن اب یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی اس کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اب اس کے لنگز یعنی کہ اس کے پھپڑے پیچھے کی طرف ہیں کیا اینیوے گائیز یہ بھی لڑے گا ویسے یہ لڑ پائے گا لگ تو بہت سٹرونگ لائے پتہ نہیں کیسے لڑے گا یہ سکرچ کی طرح کا مجھے لگ رہا ہے میرے خیال سے سکرچ کی طرح یہ مارے گا اوکے اس کے بعد چلتے ہیں آگی کی طرف یہاں پہ ہے سائرن ہیڈ ویسے سائرن ہیڈ اور اس کی آپس میں لڑائی ہوگی پتہ چلے گا سٹرونگ زیادہ کون ہے سونک بھائی سونک کیسے ارے چھوڑو یار ہمارے پر تر باتیں کرنے کے لئے ارے ہمارے پر چھوڑو بیٹل بھی کرانی ہے اوکے 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 سونک سونک کے بعد یہاں پر سائیڈر مین لیٹس گو سپائیڈر مین تیری بھی بھائی ان سب کے ساتھ لڑائی ہونے والی یہ بیٹل تھوڑا تھا سخت ہونے والا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایول سونک لیٹس گو ایول سونک ویسے ایول سونک کو تو سونک نے مار دیا تھا تو اگر سونک نے اس کو مار دیا تھا تو میرے خیال سے کوئی اور اس کو مار دے گا ویسے گائیڈ اور خطرناک خطرناک یونٹس بھی ہمارے پاس ہیں اوکے لیٹس گو سپائیڈر مین کس بات اب آ چکا ہے سوپر مین ارے تم فکر مت کرو میں سب کو پیلوں گا میرے پہ پیسہ لگاؤ ارے نہیں بھائی ہم لوگ یہاں پہ جوا کھیلنے کے لیے نہیں آئے وے ہم لوگ تیرے پیسہ لگائیں ہاں ہم لوگ تیرے لیے ووٹنگ کرا سکتے ہیں لیکن وہ ووٹنگ میں بات میں قطر پہلے میں یونٹس دیکھ تو لوں اوہ تھینوس آپ بھی آئے وے ہو کیا اوکے پتہ نہیں اب تھینوس کیسے لڑے گا ویسے بھائی تھینوس سٹرونگ تو مجھے لگ رہا ہے اوکے اس کے بعد تھور لٹس گو تھور تھور کا تو یہ ہاتھ پتہ نہیں کیوں موو کرتا رہتا ہے میں نے خیال دے ہم لوگوں کو تھور کا سائز بڑھا کرنا پڑے گا تب یہ تھور ٹھیک ہو جائے گا ہاں یہی ہے شاید ہم لوگوں نے تھور کا سائز کو زیادہ چھوٹا کر دیا اینیوے تھور تو تو لڑے گا لڑے گا لیکن آج بہت زیادہ سخت مقابلہ ہے اس کے بعد یہاں پر چاپ ون این اولی چاپ ارے رمال بھائی میں تو سب کو پیلوں گا ویسے میں نے ون این اولی کی بلا چاپ سب سے برا چاپ نکل بھائی چاپ یہاں سے تیری آنکھیں نکال دوں گا میں اینیوے چاپ کو چھوڑتے ہوئے چلتے ہیں آگی طرف وینم لیٹس گو وینم تو بہت رہا تھا نا کہ بھائی لڑنے میں مزہ آتا ہے تو آج تیرے سامنے بہت زیادہ دشمن ہے وینم جس کو مارنا چاہے مار بھائی اوکے اس کے بعد یہاں پر ایلین ہے ایلین کے بعد تو واپس سے پھر وہی والی کیٹیگری ہے اب تم لوگ بھائی یہاں پر کیا کرو کہ ایک ٹیم پک کر لو اب تم لوگ جس کی ٹیم پر بھی ہونا اس کو تم لوگ پک کر لو یہاں تو تم لوگ تھور کی ٹیم ہو یہاں تو تھینوس یہاں تو سوپرمین یہاں تو تم لوگ ان میں سے کسی ٹیم کو بھی پک کر سکتے ہو ویسے بھائی میں مجھے دیکھو مجھے ٹیم پک کرنے میں تھوڑا تو مشکل ہو رہا ہے وہ اس لئے کیونکہ یہاں لاوہ بوئی کا میں نے اٹیک دیکھا ہی نہیں ہے اب آئی ڈونو لاوہ بوئی کیسے اٹیک کرے گا ممی لونگ لیس بھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھی یہ بھی نہیں دیکھا بھائی بہت زیادہ نیو یونٹس آئے میں تین نیو یونٹس تو یہ دیکھ لی اس کا بھی نہیں دیکھا چار یونٹس پانچ نیو یونٹس اور چھے نیو یونٹس ہگی وگی کو بھی نہیں دیکھا چھے نیو یونٹس ہاں چھے نیو یونٹس ہیں لٹرلی کہا ہے چھے کے چھے نیو یونٹس ہیں ویسے یہ ڈریکن کو زیادہ ہی خطن آگئی ہے پر ہوا میں اڑتا اڑتا سب کو مارے گا تو کیا کرتے ہیں ویسے ہم لوگ ڈریکن کو مائنس کرتے ہیں کیونکہ یہ ہوا میں اڑنے والا یونٹ ہے اس کو میں نے مائنس کر دیا اس کو ہم لوگ انڈ پہ لڑوا لیں گے مطبع ان کا جو بھی ونر ہوگا اس کو ہم لوگ انڈ پہ لڑوا لیں گے پتہ چل جائے کہ ڈریکن کتنا زیادہ خطرناک ہے ہم لوڈریکن کو انڈ پہ ان سب کے ونر کے ساتھ آرام سے لڑوائیں گے ابھی لینڈ کے سارے کے سارے یونٹس کو لڑواتا ہوں اوکی گائز ابھی ہم لوگ بیٹل شروع کرتے ہیں ان سارے کے سارے یونٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑواتے ہیں ایسے مجھے پیسہ تو کریٹوس پہ بھی لگانا چاہیے لیکن بھائی ابھی میں ایک ٹیم تو پجھے پک کرنی ہی پڑے گی سنچین اور چوب تم لوگوں نے کچھ پک کیا ہے کیا ارے امان بھر میں تو اپنی ٹیم میں ہوں چوب نے تو اپنے آپ کو اٹھا لیا چوب چوب کی ٹیم پر ہے اور سنچین دو نے کچھ پک کیا ارے امان بھر میں تو بیٹمن کی ٹیم میں جاؤں گا بیٹمن کو زیادہ ہی سٹرونگ ہے ارے یار بیٹمن کی ٹیم میں یہ چلا گیا ہاں ویسے بیٹمن زیادہ سٹرونگ ہے بیٹمن جو یہ بیٹس پھینکتا ہے نا اپنے ہاتھ سے وہ کوئی زیادہ ہی خطرناک ہے اوکے چلو ابھی اگر بیٹمن کے ٹیم میں یہ چلا گیا ہے تو میں کس کی ٹیم میں جاؤں جاؤں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا تھینوس کی نہیں تھینوس بھی نہیں بھائی مجھے ایک ٹیم تو پک کرنی پڑے گی میں کیا کروں لاوہ بوئے کو لے دیکھو کتنا مس لگ رہا ہے میرے خیال سے کیا پتا لاوہ بوئے سب کو مار دے کیا پتا خود ہی مرج ہے یہ دیکھو اس کا موہ دیکھو بھائی یہ پورا کا پورا لاوہ کا بنا ہو ہے اور اس کی رگوں میں لاوہ دھوڑا بھائی اس کی رگوں میں لٹری رہا چل رہا ہے یہ دیکھو بھائی کتنا زیادہ خطر ناگ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو لاوہ بوئے کا اٹیک مجھے پتا نہیں ہے میں کہ کرتا ہوں بھائی میں لاوہ بوئے کے ٹیم میں جانے والوں ہاں ٹھیک ہے نیا یونٹ ہے آئے ہوپ کہ کچھ اچھا ہی کرے گا اوکے لٹس گو ابھی ہم لوگ بیٹل کرانا شروع کرتے ہیں تم لوگ بھی ایک ٹیم پک کل ہو ٹھیک ہے کیونکہ بیک ٹو بیک بیٹل چلے گی اب ہم لوگ ایک ہی ویڈیو میں سارے کے سارے یونٹس کور کر لیں گے اینیوے بیٹل کو شروع کرتے ہیں اوکے گائز سب سے پہلے آنے والا ہے بیٹ مین ورسز ایکوامین اب بیٹ مین جیتے گا ایکوامین نے اٹیک تو کیا لیکن ایکوامین کا اٹیک بھائی فیل ہو گئی یہاں پر بھائی رمان میں ایک اور دفعہ لڑوں گا کیوں بھائی ایکوامین تو ہار گیا بھائی مجھے ایک موقع تو میں سلپ ہو گیا تھا سلپ ہو گیا تھا پانی میں ہاں پانی تو پھینکتا ہے اوکے لٹسی لٹسی دوا دوبارہ دیکھتے ہیں بھائی ایکوامین کیا مس شاک نکالتا ہے اوکے ایکوامین اب دوبارہ بیٹل نہیں کروں گا اگر تو انہیں مار دیا سوٹا تو مار دیا نہیں تو بھائی اگر تو نہیں مارا تو نہیں مارا یہ دے ہو بھائی گولیاں مانے لگے بیٹمن بیٹمن بہت خطرناک ہے اس کا اٹیکس کو زیادہ ہی مار دیا بیٹمن نے اس کو سلپ بھائی ایکوامین تم سے نہ ہو گئی بھائی ایکوامین یہاں پر فیل ہو جکا ابھی تک تو بیٹمن مینر ہے اب بیٹمن کو لڑوائیں گے ہم لوگ نیکس کس کے ساتھ لٹسی بھائی یہاں پر آ چکے ہیں ایسا کو مارے گا ایک ٹیم پر کر رہا ہے تو مار دینا تو مجھے مجھے ہیں اوگی اوگی اوگے 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 کی اپنے کی گولیاں اور جو اٹیک کر رہا ہے اک وی اکوامین کی مس لڑائی ہو رہی ہے بھائی اکوامین نہیں ہے لیکن بھائی ریال لائف میں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن بھائی گیم میں یہ ہی ہو رہا ہے کیپٹن امریکہ یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو گیا بیٹمین جیت گیا اوکے اب ہم لوگ بیٹمین کے سامنے کیا رکھیں کارٹون کیٹ ارے یہ تو ہم لوگوں کے کمپیٹیشن میں تھی نہیں آرے میں بھی کھیلوں گی ہاں ٹھیک ہے اب تم لیٹ تو آئے ہو ویسے لیکن ابھی اس کو کھیلنے دیکھ یا رمان پر کھیلنے تو تھوڑا لیٹ ہو گئی آرے لیٹ تو ویسے کیپٹن امریکہ بھی لیٹ تھا یار کیپٹن امریکہ ہماری لسٹ پہ نہیں کھڑا تو تم لوگوں نے دیکھا تھا نا اس گراؤن میں کیپٹن امریکہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے اس کو کھیلنے دیا تو کیا اس بلی کو بھی کھیلنے دیں بھائی ویسے یہ کارٹون کیٹ کو زیادہ ہی خطرناک لگ رہی ہے اوکے اب تم آئی ہو تو میں کھیلنے دے دیتا ہوں لیکن میں اپنے بھائیوں سے پوچھوں گا اگر ابھی کہ اب ہی ہمارے پورے کے پورے بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا تمہیں میں کھیلنے دوں گا نہیں تو بھائی ام سوری میں آپ کو کھیلنے نہیں دینے والا آرے گائے جلی تے چینل کو سبسکرائب ایک بیل لڈیفکیشن کو آل پہ لگاؤ یار اس بلی کو میں لڑتے دیکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھو کتنی کیوٹ بلی ہے اور ہے گائے جلی تے چینل کو سبسکرائب ایک بیل لڈیفکیشن کو آل پہ لگاؤ تو اگر کمنٹ کر کے یس لکھ دو گے تب بھی پتا چل جائے گا مجھے کہ تم لوگ چاہ رہے ہو یہاں پر یس کے کمنٹس آنا شروع ہو چکے ہیں اگر امان بھائی ابھی تو اور بھی کمنٹس آئیں گے اتنے کمنٹس نہیں ہے تین چار کمنٹس ہی آئیں یس کے اگر امان بھائی اپنے بھائی لوگ ہماری بات کی نہیں سنتے میری بات تو سن رہے ہیں وہ تیری بات نہیں سنتے جلدی سے کمنٹ کرو بھائی ابھی اچانک سے دس کمنٹس ہو گئے لیکن ابھی بھی اتنے نئی ہیں کہ بھائی اس کو ہم لوگ لڑوائیں جلدی کرو کیا کرو بھائی آگے آپ گئی اس کو لڑواتے ہیں تم لوگوں کو واقعی میں اس کی لڑائی دیکھنی ہے تو پھر 1 2 3 and go لیٹس گو کارٹون کیٹ ویسے کارٹون کیٹ اس کو کیا ہی مارے گی ارے یہ کارٹون کیٹ تھپڑے کیوں مارری ہے بیٹمن کو آہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ کیا کرو یہ کیا کرو یہ پاگل ہوگی کہ یہاں پر ڈانس کرنے کا کمپیٹیشن نہیں ہوا رہا بھائی ایک میں مار دے گا بیٹمن کو آرے نہیں نہیں کھڑا ہو گیا یہ لیکن ایک منہ گائز یہ اس کے ہاتھ کتنے بڑے ہو گیا اچانک سے یہ کیا چکر ہے یہ ہاتھ دیکھو کتنے بڑے ہو گیا اس کے یار اٹھا کے پھینک دیا بیٹمن کو ابھی تک لڑی ہے یہ اوکے اوکے اب چھوٹی ہو گئے یہ اس کے ہاتھ واپس چھوٹے ہو گئے اور بیٹمن کیا اس کو مار پائیں گے نہیں ایک میں اس کے ہاتھ لمبے ہو رہے ہاتھ دیکھو کتنے بڑے ہو گئے اس کے یار یہ کیا کر رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ دیکھو رہے یہ تو ڈریکن کو ہوا میں اڑتے ہوئے کو نیچے پکڑ کے گرا دے گی جس طرح اس کے ہاتھ دیکھو اس کے ہاتھ دیکھو ہاتھ دیکھو بھائی کتنا زیادہ ربڑ ہے اس کے ہاتھ لٹرلی یہ کیا کر رہی ہے اوکے ابھی تک بیٹمن تو مرا نہیں نہیں یہ کیٹ مری ہے ویسے یہ کیٹ اتنا طرح بھائی یہ تھپڑ دیکھو آسمان سے ایسے تھپڑ مارے ایسا لگ رہے بادلوں کا تھپڑ پڑا ہو یار تم لوگوں نے گائز مس اس کو لڑوانے کے لیے بول دیا ابھی تک تو یہ بیٹمن او بیٹمن نے اڑتے ساتھ ہی لات مار دی نیچے مت گرنا یار پلی دیکھو نیچے مت گرنا ارے کیٹ کیا کری ہو اوہرے بھائی کیٹ تو نے اپنے ساتھ ہی بہت بڑا گلتی کر دی ارے یار ارے کون جیتا یار چوب بیٹمن نہیں جیتے گا نہیں یار میں نہیں مانتا کہ بیٹمن جیتے گا یار کیٹ تو گلتی سے نیچے گری ہے چوب کیٹ نے کچھ ہلانگ مارا اور بیٹمن اٹھا جس کی وجہ سے کیٹ نیچے گر گئی اب میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یار بھائی کیٹ نیچے گر گی تو ہم لوگ کیا کر سکتا یار دیکھو یہ گراؤنٹ تھا اسی گراؤنٹ میں کھیلنا تھا میں دوبارہ بیٹل نہیں کرانے والا کیٹ واقعے میں مر چکی ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ابھی تو کہاں سے آگا کینگ کی دورہ بھائی یہ کینگ کی دورہ تو ہمارے لسٹ میں تھا ہی نہیں رہ بھائی ابھی یہ بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پتہ نہیں کتنے نئے نئے یونٹس ہم لوگو دیکھ رہیں گے بھائی میں نے جو یونٹس رکھے تھے نئے جو کہ چھے نئے یونٹس تھے اس میں سے کیٹ آگے سیون ہوگے اب یہ آگیا ایٹ ہوگے کیپٹین امریکہ آگیا تھا نائن ہوگے اور کتنے زیادہ نئے یونٹس آئیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے لگتا ہے کہ ہماری کمپیٹیشن والی بات جھنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے اب پتہ نہیں اور کتنے نئے نئے یونٹس آئیں گے کینگ کی دورہ کو بھی بیٹمین کے ساتھ لڑواتا ہوں اوکے لڑت کو دیکھتے ہیں کہ کینگ کی دورہ کو مار پاتا ہے یہاں بھی نہیں ویسے کینگ کی دورہ کے اٹیک تو مست ہیں اوکے 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 بھائی صاحب کینگ کی دورہ نے اڑا کے پھینک دے نیچے اوہ نہیں 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 کینگ کی دورہ نے مار دیا یار یسے رمان پھیار دیکھو یہ یونٹس نیچے گر کے مرے بڑے گراؤن پر لڑائی کرو یار ہاں میں ایسے ٹیکنیکلی بڑے گراؤن پر لڑائی کرانی چاہیے یہ ویڈیو بہت لمبا ہو چکے گائز تم لوگ چینل پر سبسکرائب پر بیل لڈفکیشن کو گول پر لکھاؤ ان کی لڑائی نا بہت ٹائم لے گی اگلی ویڈیو پر ہم لوگ کیا کریں گے بیک ٹو بیک سفر لڑائیاں ہی کرائیں گے آج میں نے تم لوگوں کو یونٹس دکھا دیئے اور ویسے جو میں تم لوگوں کو یونٹس دکھائے ہیں اس میں سے پتہ نہیں کتنے نئے یونٹس ابھی ہم لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے جو دیکھو تم لوگ کتنے عجیب و غریب یونٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب کینگ کی طور پر تھا ہی نہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اینیوے تم لوگ ایک ٹیم پک کر لو ٹھیک ہے میں آج کمنٹ ریٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس کی ٹیم میں زیادہ لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ آگے بہت خطرناک لڑائی ہونے والی ہے اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر تم لوگ کیا لگتا کہ ان سارے یونٹس میں سے ون ان اولی سب سے زیادہ سٹرونگ یونٹ کون ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے